موسلم سماج میں مذہب کے نام پر مسلم شادی شدہ مہیلاؤں کو طلاق کے بعد حلالہ کرانے کے نام پر بجنور کے جانے مانے مشہور مولانا ڈاکٹر فرکان مہربان علی المدنی کے حلالہ بیان پر سنیے مولانا کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی ہی زبانی بجنور سے سٹے جھنڈاپور کا نامی گرامی مدرسہ یوں تو سالوں سال پرانا ہے مدرسے کے سنچالک ڈائریکٹر ڈاکٹر فرکان مہربان علی المدنی نے حلالہ پر دیئے بیان کے بعد طلاق شدہ مہیلاؤں کے لیے بہت رہت بھری خبر ہے گور طلب ہے کہ مسلم سماج میں کچھ طبقے کے علیماء و مولوی کئی پیڑیوں سے پتی سے ہوئی تین طلاق کے بعد دوبارہ اسی پتی سے نکاح کرنے کی ایوج میں دوسرے گیر مرد سے حلالہ یعنی نکاح کرا کر دوسرے مرد سے طلاق کرنے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے بجنور کے مشہور ڈاکٹر فرکان مہربان علی المدنی نے حلالہ فتوے کے اوپر دین کی روشنی میں دیئے بیان میں صاف طور پر کہا گی قرآن میں حدیث میں حلالہ کرانے کی کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے لہٰذا ایسے مولوی علماؤں جو حلالہ کرانے سے بعد نہیں آرہے ہمارے پیغمبر صاحب وہ حجرد عمر صاحب نے حلالہ کرانے و کرنے والوں پر لانت بھیجی ہے اور اتنا ہی نہیں حلالہ کرنے و کرانے والوں پر اسلام میں بدترین گناہگار پاپ بتایا ہے اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اختلاف اور یہ بعض علماء کی طرف سے حلالہ کو جائز قرار دینا یہ شروع اسلام سے بلکہ وہ اس وقت سے ہے جب سے ائیمہ اکرام نے بہت سے ائیمہ اکرام نے علماء اکرام نے اس حلالے کے جائز ہونے کا فتوہ دیا تھا یعنی ایک شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دیتا ہے تو وہ تین کی تین کو نافذ کرنے کا فتوہ دیا انہوں نے اب بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ میرے پاس بچے ہیں میں دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو بعض علماء نے حلالے کا راستہ ان کے لئے نکال دیا کہ بھائی کسی سے نکاح کر دو ایک دو رات کے لئے اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے گا عدد گزرے گی پھر تمہارے پاس دوبارہ نکاح کر کے یہ عورت واپس آ جائے گی لیکن قرآن و حدیث کا شروع اسلام سے یہ ماننا اور یہ ثابت کرنا ہے یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال تک ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ مروجہ کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اگر کرتے بھی تھے کچھ لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف انہیں سزا دی جنہوں نے اس طریقے پر حلالہ کرایا اور فرمایا کہ میرے پاس اگر کسی کو لائے جائے گا حلالہ کرنے والے یا کرانے والے یا اس عورت کو جو مرضی سے کرائے راضی ہو کر کرائے تو میں ان کو پتھروں سے مار مار کر حلاک کر دوں گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی اور جو عورت خوشی سے حلالہ کرائے اس پر بھی اس لیے یہ حلالہ اس طریقے پر حلالہ مروجہ کرانا ایک دو رات کے لیے نکاح کر کے کسی کے پاس بھیج دینا پھر طلاق دلوانا یہ اسلام میں مشروع ہی نہیں ہے ثابت ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ ملعون ہے مضموم ہے حرام ہے یہ ظلم ہے عورتوں کے اوپر تو کیا میسیج دینے چاہتے ہیں جو ان علماء کو شرم آنی چاہیے کہ جو آج تک حلالہ مروجہ کی کا فتوہ دیتے چلے آئے اور جبکہ اتنے مسلم ملکوں نے اس کو اپنے ہاں بین لگا دیا ختم کر دیا کیوں آنکھیں نہیں کھول لیں آخر آج تک اب تو آنکھیں کھول لیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو جب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا ایک ساتھ ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی تو آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں تم قرآن کریم کے ساتھ کھلوال کر رہا تو کیا مولانا لگتا ہے کہ جو حلالہ ہوتا ہے اس کے بعد جو یہ پرکریہ پہنے آتے لی حلالہ کی تو کیا یہ ایک طرح سے زینہ کاری بھی ہے زینہ کاری ہے صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اس کو صفاح مانا جاتا تھا اور صفاح کے مانے زینہ کاری کے ہیں یہ نکاح ہوتا ہی نہیں اور جب نکاح نہیں ہوا تو زینہ ہے حضرت یہ آن لائن کا زمانہ ہے تو اس میں جو حلالہ ہے آپ کے پاس کچھ فتوہ آن لائن دیا جا رہا ہے اس معاملے میں ہم یہاں اس بارے میں ہمارے ہاں سے تقریباً چار پانچ فتوے ہر مہینے جا رہے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق کے ایک طلاق رجعی واقع ہونے کے بارے میں اور حلال مروجہ کی مضمت میں سی ای 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 نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای 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 نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر